موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز مہدی پکڑے جاک آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی پرموک خبروں کی طرف موسیقی نگرپالی کا رادوگڑ کا بھوش ای بی ایم ماشین میں قید ہو گیا ہے بیس تاریخ کو پتہ لگے گا کہ کس نے باجی ماری اور کتنے متوں سے جس میں قریب چالیس ہزار آٹسو نتر متدادوں کو اپنے متوں کا پریوک کرنا تھا جن میں سے کیول پچھتر پتیسات متدادوں نے ہی اپنے متوں کا پریوک کیا قریب اٹھارہ متدادان گیندر ایسے تھے جو سمویدن سیل کی شرڑی میں رکھے گئے تھے حالانکہ پورے متدادان کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی اپریے گھٹنا گھٹیت ہونے کی سوچنا نہیں ملی صبح پور مسانسط لکھمنٹ سنگھ نے ایویم ماشینوں کو لے کر اپنی شکایت درجی کر آئی تھی اس کے بعد استانی ویدائق جیوزن سنگھ نے ایویم ماشینوں کو لے کر اپنی شکایت درجی کر آئی ان کا کہنا تھا کہ جو ایویم ماشین چناؤ پرکریا پوری کرنے کے لیے بیجی گئی ہیں وہ ایکسپاری ڈیٹ کی ہیں اور ان میں مد ڈالنے کے بعد آواز نہیں آ رہی وہیں لکھمنٹ سنگھ کا کہنا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ماشین سے کسی بھی طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی سمجھ سے پرے ہے کہ مد رجسٹر ہو پا رہا ہے یا نہیں اس کے بعد کسی بھی طرح سے ماشینوں کو نہیں بد لگیا اس پورے چناؤ کو شانتی پونڈ ڈھنگ سے کرانے کے لیے پولیس پرساسن مستعد دکھا آپ نے سب نے دیکھا کس طرح راؤگر نگری جو ایک شانتی پونڈ نگری ہمیشہ رہی رہے گی اس کی شانتی بگاڑنے کی کوشش کی گئی پترکاروں کو آنے سے روکا گیا لیکن ہم لوگوں نے جب آواز اٹھائی تو آج آپ لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہیں پترکار پرجاتند کا چوتھا ستھم ہے یہ جو پولنگ بوت ہے جہاں میں نے ابھی مددان کیا ہے ایک مشین ٹھیک چل رہی ایک میں آوازیں نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے اس کو ریزسٹر ووٹ ایک نہیں ہو رہا ایک مشین کا میں چناؤ آیوک سے ابھی اپیل کروں گا چناؤ پرویق شک سے چرچہ کروں گا اس مشین کو تتکال بدلا جائے اور ایسی جتنی مشینیں پورے اپنے نگرپالی کا شیط میں ہیں ان کو بدلا جائے اور موسیقی 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 ہریپور روڈ پر دو سانڈ کوئے میں گر گئے جنہیں بہار نکالنے کے لئے نگرپالی کا پریشاسن موقع پر پہنچ گیا بتاتے کی ہریپور روڈ پر شانتی نگر میں دو سانڈ آپس میں لڑ دائیتے جو کی لڑتے لڑتے ایک کوئے میں جا گرے جس کے بعد آنان فانان میں فائب برگیٹ کی گاڑی اے وم جی سی بی کی مدد سے دونوں ساں لوگ کو بمشکل بہار نکالا گیا دونوں ساں لوگ کو بمشکل بہار نکالا گیا دونوں ساں لوگ کو بہار نکالا گیا دونوں ساں لوگ کو بہار نکالا گیا دیکھتے ہیں کہ پرشاہ سنگھ کب جاگے گا اور یہاں کی صاف صفائی کب کروائے گا یہاں بچے کھیلتے ہیں تو بچوں کا لقصان ہو رہا ہے اس میں اور پرشاہ سنگھ کو اس کی صفائی کربانا چاہیے گندگی کر رہے ہیں بچے کازے کھیلیں یہاں پر اس کے جواب ذہی کون ہوگا کون اس کا ذمہ دار ہے پردیس بھر میں سیٹو کے بینر تلے سکیم ورکر نے نکالا جلوس اور کیا پردیس واپی آندولن اس آندولن میں اے این ام آنگنواری کارکارتہ موجود رہے ان کی مانگیں ہیں کہ انہیں کم سے کم مجدور ہو جتنا ویتن تو ملنا ہی چاہیے اس سے پہلے بھی یہ کارکارتہ بھوپال میں آندولن کر چکے ہیں جہاں ان کو آشواسن دیا گیا تھا کہ ان کو دینک ویتن ووگیوں کے برابر ماندے ملے گا جو کی ابھی تک نہیں مل پا رہا ڈیلی کے اندر سنسط کے سامنے ایک بڑا پڑا کیا تھا اس میں بھی یہی مانگیں سامن تھیں یہ موجودی سرکار جس طریقے سے یہ آنگنواری کرمیوں کو آشواسن دینے کے بعد بھی اس تھائی کرمچاری کا درجہ نہیں دے رہے وہیں مجد پردیس کے اندر یہ نیونتم بیتن سڑاکار بورڈ نے سر سمت فیصلہ کرنے کے بعد کہ ان کو کرمچاری کا ملزور کا درجہ دیا جانا چاہیے منیوم ویجز ان کو ملنا چاہیے مگر ڈیل لائن کی ایک آج سوچنا یہ سرکار مجد پردیس کی وہ جاری نہیں کر پائی اس کارن سے یہ آکروس ہے ان کے اندر اور پورے دیس میں بھی جس طریقے سے یہ اسکیم برکرس کی یوجنائیں ہیں اس کا نیجی کرن کرنے کی جو پہل موجودی سرکار کر رہی ہے مگر یہ پورے دیس بھر میں آج یہ اسکیم برکرس نے اپنی ایک تاکہ دمپر سرکار کو چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ اسکیم برکرس کی جو سیوہ سویدائیں ہیں ان میں کٹوٹی کرنے کی کوشش تھی اگر ان کو ٹھیکے پر دینے کی ساجس تھی تو یہ موہ تو جواب دیا جائے گا اور یہی آج گناہ کے اندر یہ پردرشن آندولن یہ آنگنباری کنٹاری سائکہ ہیں یہ کرنے ہی جارے گا مسلم سماج کے یوہ سنگٹن فکر ملت کے یوہاں انہیں سرد بھری راتوں میں اسٹیشن پر پہنچ کر گریبوں کو بانٹے کمبل اکتکائے کرم فکر ملت کے سہیو جاک محسین کوریشی کی نیترتب میں رکھا گیا جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وگیت رات اسٹیشن پر پہنچ کر وہاں سردی سے ٹوٹر تے لوگوں کو کمبل بطرت کیے یہ بہم ان کی دعائیں لیں جی ملت کے ساتھ نیتر ملت سے کمبل بطرت کی میرے نیترا ملت کے ساتھ کوئی شکریہ پہنچ کوئی شکریہ پہنچ کوئی شکریہ پہنچ کوئی شکریہ موسیقا 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 ریلوے کے 724 کرمچاری تے کریں گے سچیب کوشا دیکش اور سدہسی کا بھوشی آج ریلوے گرانڈ میں سمپن کرائے گا ان چناؤں میں کل 724 مدد آتا ہے جو سچیب کوشا دیکش اور سدہسیوں کے لئے اپنے مدوں کا پریوب کریں گے دو پر لگ وقت 3 بجے تک قریب 430 بوٹ ڈالے جا چکے تھے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کی قسمت کتنا جور لگاتی ہے موسیقا 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 بھائی گھڑا ہے گوشت پاڑ بنمان چورائی کی کتنی دکانے آٹھ دکانے گورمنٹ کی گائیڈ لائن انسار بارہ لاکھ روپے کی ہم نے منیمم بولی رکھی ہے یہ پانچ بھی بار ہم نے نہیں رکھی ہے ایک بھی گراک لینے کے لیے نہیں آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی انٹیس نہیں ہے ایک بار اور ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم ساتھ انچوں کو پتر بھیجیں گے کہ یہ دکانے بارہ لاکھ روپے میں نہیں جا پا رہی ہیں پھر ان سے پتر بھیج کر ان سے مارک درسن لیں گے سرکار سے مارک درسن کیا آئے گا اس کے بعد اگلی کاروائی کریں موسیقی دی گئی ہے سمجھتے پر ہے کہ جہاں آج کل لگوک ہر دوسرے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر کیوں ان اگلات لوگوں کی شکلیں ان سی سی ٹی وی کیمروں میں نہیں آ پائیں یا پھر لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کیول دیکھنے بھر کے لیے لگائے ہیں موسیقی 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 رات کو قریب تین بچ کے پجاس منٹ پر گو لڑکے آئے ہیں جنہوں نے ہماری دونوں گاڑییں جو کھڑی ہوئی تھی کاریں ان کے کانچ پھوڑ دی ہیں اور آج پاس بھی ہوا ہے پھر موسیقی 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 ٹیم کو دیا جائے گا آج اس ٹونمنٹ کا 26وہ میچ کھیلا گیا یہ میچ علی بابا کرکٹ کلپ چاچوڑا اور سیون سٹار کرکٹ کلپ گناہ کے بیچ کھیلا گیا علی بابا نے ٹوچ جیت کر پہلے سیون سٹار کو بلے باجی کرنے کا نمتن دیا سیون سٹار کے بلے باجوں نے دس اوار میں 182 رنوں کا پہار جنسہ سکور کھڑا کر دیا علی بابا کے کپٹان ٹینہ نے تین اوار میں 45 رن میں لٹائے اور بلے باجی کرنے آئے تو بینہ کھاتا کولے ہی پابیلین کی اور لوٹ گئے لیکن علی بابا کے کھلالی فیضل خان نے اپنی ٹیم کے لئے 50 رن بنائے سیون سٹار کرکٹ کلپ گناہ نے 42 رنوں سے میچ کو اپنے نام کیا اس ٹونمنٹ میں نرسنگر پچور گناہ ویابرہ آدھی نامی ٹیموں کے آنے کی سمبابنہ ہے چانچوڑا سے ہمارے سیوگی شیبان نامدیب کی ریپورٹ ڈیز جینا ڈیوز میں آج بس اتما ہی کل نئے خبروں کے ساتھ ہم پھر آج رہوں گے تب تک کے لئے نمشکار تب تک کے لئے نمشکار